بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 نہیں ہونی چاہیے ہم پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں یہی بات کر کے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کے اوپر تشدد کرنا سیکھو یہ ایزی انوارمنٹ سے نکلو آپ اپنے آپ کو ایز میں نہ رکھو تو یہ آپ جو ہیں گلتیاں جو ہم کرتے ہیں ایک کالیج سیلیکشن سے پہلے کون کونزی گلتیاں کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کا ایک تھوڑا بریف کر لیتے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری ریش کے قریب دیکھ رہی ہے کہ وہ کالیج کیسے ہیں ہمیں وہاں پہ آنا جانا ساں آپ پہ بیٹھ کے پڑھو پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی کسی دوست کے ساتھ آپ کی ٹرانپورٹیشن کا مسئلہ ہے تو وہ بائک والا ایک سٹوڈنٹ دوست ہے وہ ایک کالیج میں جاتا ہے آپ بیو سی میں ڈمیشن لے جاتے ہو چلو آنے جانے کسانی ہو جائے گا چھ مہینے کی تو ایک سی بات ہے چھ مہینے بھی تین سے چار مہینے ساری کلاسیز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ سنڈے سنڈے نکال دو تو پیچھے بہت کم دن بچتے ہیں نائیٹی آرز کی کلاسیز ہوتی ہیں آپ نے وہ لینی ہے آپ کو کتنی بھاگ دوڑ کرنی پر جائے گیا پیدل چلو گے نا یار کلومیٹر دیل کلومیٹر دو کلومیٹر پیدل چل لیں گے دیلی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کا ایک پیپر پاس ہو گیا تو یہ آپ کو ڈبل ٹریپل کر کے آپ کو ریکووری واپس ہو جائے گی پھر اس طرح جب ہم ٹیچر سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ٹیچر ہمیں جو ایزی محول دیتا ہے ہم اس کے پاس جائیں نہ کہ جہاں پہ ہمیں پڑھائی اچھے ملتی ہے تو یہ ہم جو جو آئین کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ اس میں گلتیاں کرتے ہیں پھر کوسچن کا آنسر سب سے پہلے میں دے رہا ہوتا تھا پھر میں کیوں فیل ہوا یار آپ کلاس میں بہت ساری گلتیاں کر رہے ہوتے ہو جہاں پہ آپ جو آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آپ کو کس لیول پہ لے جائیں گے یار سب سے پہلی گلتی جو آپ وہاں پہ کرتے ہو وہ ہوتی آپ کی اوور ایفیشنسی آپ اوور ایفیشنسی دکھا رہے ہوتے ہو کلاس میں بیٹھیں آپ کلاس میں بیٹھیں آپ خاص طور پہ کیلکولیشن کا ایزیم کا پیپر ہے اکاؤنٹی کا پیپر ہے وہاں پہ ٹیچر بورڈ پہ حل کر رہا ہوتا ہے اور اس نے آپ کو پوچھنا ہے آپ اس کے حل کرنے سے پہلے کلکولیٹر پہ آنسر ٹائپ کر کے بیٹھے ہوتے ہو اور وہ جناب اس نے ابھی حل بعد میں کرنا ہے آپ نے آنسر پہلے لینا ہے آپ کے لیے آنسر دینا زیادہ ایپورٹٹ ہوتا ہے بنیسبت اس کے کہ جو ٹیچر وہاں پہ لکھ رہا ہے بورڈ کے اوپر آپ وہ اپنی کاپی پہ رائٹ ڈاؤن کرو آپ وہاں پہ ایفیشنسی دکھاتے شروع ہو جاتے ہو آپ دکھاتے ہو کہ بھائی میں جہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو سارا آ رہا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے بھائی اس وقت آپ کو سب سمجھ آ رہی ہوتے ہیں لیکن آپ اسے رائٹ ڈاؤن کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں ٹیچر سارا کویسٹن کر لیتا ہے آپ اس کے بعد بیٹھ کے پھر اس کے بعد اسے نوٹ کرتے ہو یار جب کرنے کے بعد آپ ایک چیز کو نوٹ کرتے ہو وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی جب آپ ٹیچر ایک ساتھ ساتھ کرا رہا ہے اسے ساتھ ساتھ نوٹ کرو کوئی ضرورت نہیں ایفیشنٹ بننے کی ساتھ ساتھ آنسر کرنے کی جواب دینے کی کلاس میں زیادہ بولنے کی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کلاس اگلے تین مہینے بعد چینج ہو جائے گی اس میں سے کیا آپ نے کتنے ٹائم کے لئے خود کو پریفر کرنا ہے یا تو وہ تین مہینے میں آپ اپنی ایفیشنسی چھو کرالو یا یہ ہے کہ سکون سے بیٹھ کے کلاس میں آپ لیکچر گوھر سے سنو کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ایفیشنٹ بننے کی لیکچر گوھر سے سنو اسے نوٹ کرو ہر چیز نوٹ کرتے جاؤ جب آپ گھر جا کے پریکٹس کرو گے تو وہ نوٹ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تب بھی آپ جا کے سکسس ہو سکتے ہیں نہیں نہیں تو پھر یہ ہی ہوگا کہ بھائی یہ تین مہینے بعد وہ ہی جن کے سامنے آپ ایفیشنٹ بن رہے ہوتے وہ آگے نکل جائیں گے آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ نظریں بھی نہیں ملا سکتے آپ ان کو فیس بھی نہیں کر سکیں گے یار کلاس کا میں اتنا ٹاپر لڑکا تھا میں ہر چیز میں آنسار دیتا تھا میں فیل ہو گیا تھا سب سے بڑی گلتی تو آپ وہاں پہ یہ کر رہے تو جو آپ اوور ایفیشنسی دکھا رہے تو پھر اس کے تیچر آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے وہاں پر وہاں پہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں پرانے والے تیچر کے لیکچر گھوم رہے ہوتے ہیں آپ اس کو اس سے کمپیر کر رہے ہوتے ہو آپ وہ نہیں سیکھ رہے ہوتے ہے جو آپ کو تیچر پڑھا رہا ہوتا ہے آپ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتا ہے جو آپ کو تیچر سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے آپ اسے کمپیر کر رہے تو پچھلے تیچر کے ساتھ آپ اپنے کنسپٹ کے ساتھ کمپیر کر رہے ہوتے ہو جب آپ اپنے concept کے ساتھ compare کرتے ہو تب آپ کی listening skill zero پہ آ جاتی ہوتی ہے آپ وہاں پہ stereotyping کر رہے ہوتے ہو تو جب آپ ایک lecture teacher کا compare کرو گے پچھلے lecture کے ساتھ کیا concept لوگ ہے آپ وہاں پر آپ جب class میں جاؤ آپ نے teacher کا lecture سننا ہے جب آپ lecture سننا ہے وہاں پہ آپ نے پچھلے والے سارے concept بھول جانے ہاں ہر teacher کا اپنا طریقہ ہوتا ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ آگے والا اس سے اچھا پڑھا رہا ہے اس کا اپنا طریقہ اور وہ آپ کو زیادہ سمجھ جائے بھائی آپ اس effect سے نکلو تو سہی پہلے آپ پہلے اس teacher کو teacher سمجھ کے چلو تو سہی آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے آپ نے ایک subject first time اٹھایا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ ایک subject first time پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نئی idea کس میں کیا ہے ایک لائن کے اوپر نہیں ہے لیکن آپ سوچ رہے تو یار ایسا ہونا ہے تو یہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا اس کو اس طرف لے جائیں آپ ایک teacher ایک لائن لیگتا ہے آپ اپنے دماغ میں کہیں نہ کہیں اور گھوم جاتے ہو آپ کو نہیں پتا آپ کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے جتنا آپ کو teacher بتا رہا ہوتا ہے آپ اس field کے نہیں ہیں آپ اس subject کی field کے نہیں ہوتے اب وہاں پہ جب آپ کو teacher پڑھا رہا ہوتا ہے آپ اس کو سمجھیں وہ آپ کو آتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کلاس میں دس لڑکے وہاں پہ question کر رہے ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے depressed ہو جائیں کہ بھائی مجھے کیوں نہیں پتا یار آپ کو کیسے پتا ہو سکتا ہے first time تو آپ lecture لے رہے ہو first time تو آپ نے یہ والی book دیکھئے آپ کو کہاں سے اس چیز کا knowledge ہوگا کہ یہ والی چیز مجھے بھی آنی چاہیے تھی اب وہاں پہ concept بالکل بھی mix نہیں کرو گے پچھلے teacher سے اگر کر کے آئے ہو اسے بھول جاؤ اسے چھوڑ دو ختم کر دو نائے teacher کے پاس بیٹھے ہو تو صرف اس کو پڑھو اس کا focus کرو اس کو لے کے چلو اس کے بعد کیا ہوتا ہے discouragement آپ class میں discourage کرتے ہیں یا آپ خود ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ ہوتا ہے آپ question نہیں کرتے وہ question کیوں نہیں کرتے وہ بھی discouragement کی وجہ سے دیکھو ہم ایک چیز سوچتے ہیں ہمارے ذہن میں question آیا ہے class میں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر میں یہ question کروں گا تو class میں میرا مزاق بنے گا کیا کیوں بنے گا کہ بھائی یہ question فضول نہ ہو کہیں پہ یار دیکھو آپ کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا اس subject کے بارے میں آپ first time پڑھ رہے ہوتے ہو آپ کے ذہن میں question جو آتا ہے وہ باقیوں کے ذہن میں بھی ہوتا ہے جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ایک قدعہ عمت کر کے پوچھتے تو پوچھتے باقی سارے وہیں پہ خاموش رہ جاتے ہیں کیوں نہیں پوچھتے کہ یار میں کوئی بات کروں گا آگے سے کوئی اس طرح کا کوئی foolish question ہو گیا تو answer جو ہوگا وہ میرے لیے بستی کا باعث بنے گا میرے پر class والے ہسیں گے کوئی بات کریں گے discourage ہوتی ہے جو discourage کرتے ہو آپ extra چیزوں میں پڑھ جاتے ہو یہ بھی ایک غلطی کر رہے ہوتے ہو وہاں پر آپ کے ذہن میں question آیا آپ پوچھو آپ یہ سوچو کہ باقی سارے قدو اور نیلے بیٹھے ہیں کچھ بھی کسی کو نہیں آئی ڈیا اور mostly کسی کو بھی نہیں ہوتا آئی ڈیا وہاں پہ اگر کچھ ایسے لڑکے ہوتے بھی ہیں جو bully کر رہے ہوتے ہیں آپ کی آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا کچھ اور ہی standard ہوتا ہے وہ کو بلکل نہ سوچیں کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے گا یا اس پر discourage کریں گے teacher یا کوئی ایسی چیز ہوگی نہیں آپ وہ question پوچھو اس کو اپنے clear کرو آپ کے دماغ میں وہ glitch اگر رہ گیا ایک چیز وہ آپ کے دماغ میں رہ گئی آپ اگلے دس منٹ تک اسے سوچتے رہ گئے جو teacher پڑھا رہے آپ اس پر بلکل بھی focus نہیں کرو گے تو سب سے پہلے تو آپ اس چیز سے نکل جاؤ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جنب پرسنل لے جاتے ہیں آپ چیزوں کو for example آپ نے ایک question کیا ہے teacher سے teacher نے اس کا answer اس type سے دیا ہے کہ تھوڑا سا اس کو مزاق میں لے گیا یا تھوڑا سا اس کو serious ہو کے یا غصے میں آپ سے بات کیا ہے آپ اسے پرسنل لے جاتے ہیں بھائی پرسنل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے teacher کا اپنا طریقہ ہوتا ہے وہ جس انداز سے پڑھاتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک آدمی آپ کی بستی کر کے ایک چیز آپ کو سمجھائے آپ کو ساری زندگی وہ یاد رہتی ہے یا آپ کو غصہ کر کے تھپڑ مار کے سمجھائے جائے وہ چیز آپ کو ساری زندگی نہیں بھولتی ہر teacher کا اپنا ایک level ہوتا ہے کوئی مزاق اڑا کے آپ کی بات کو جواب کرتا ہے answer کرے گا answer یہ نہیں ہوگا کہ teacher آپ کو answer نہیں کرے گا answer کرے گا کس style میں کرتا ہے کس طریقے سے کرتا ہے وہ استاد ہے وہ آپ سے بہتر جانتا ہے آپ اپنے استاد آپ مت بنیں وہاں پہ استاد کھڑا ہے تو آپ اسے استاد بنیں وہ teacher ہے وہ آپ کو پڑھا رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آپ کو کیسے چیز سمجھا نہیں ہے وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے ہر student کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے اسے ہر student کیلئے ability کا پتہ ہوتا ہے وہاں پر جب وہ answer کرے بے شک ساری class اس پہ ہسے بے شک ساری class آپ کی طرف فنی نظروں سے دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے یار اس class نے تین مہینے بعد میں نے پھر آپ کو کہا ہے کہ شفل ہو جانا ہے انہوں نے change ہو جانا ہوتا ہے آپ کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ نہیں چلنا آپ نے جو آگے چلنا ہے آپ کا paper کسی وجہ سے رہتا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہوتے ہیں جب آپ کامیاب ہوتے ہیں سو بندے آپ کی کامیابی کے ماں میں بن جاتے ہیں لیکن جب آپ fail ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ اکیلے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی آکے نہیں آنے والا تو جو آپ پہ حسنے ہیں بالکل نہ دیکھیں اس چیز کو کبھی teachers کے ساتھ personal نہ ہو teachers کے ساتھ personal ہونا سب سے بڑی بے عدبی ہوتی ہے آپ بھول جاؤ گے teacher کے ساتھ آپ اس طرح personal ہو کے کسی جگہ پہ teacher کو humiliate کر کے آپ جا کے پڑھ سکتے ہو یا کامیاب آ سکتے ہو یہ possible ہی نہیں ہے اگر ابھی بھی آپ نے failure ہوا ہے اور آپ سوچ رہے ہوگے آپ کا 47 48 پہ failure ہوا ہے تو یقین کرو کہ آپ اس factor کو consider کرو اور بیٹھ کے سوچو کہ آپ نے کسی level پہ اپنے کسی بڑے کے ساتھ کوئی نہ کوئی غلطی کتا ہی کی ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے آپ کو اور یہ حقیقت ہے ایسا ہی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں پہ کسی ساتھ mistake کی ہے تو بھائی جا کے اس سے sorry کرو اس teacher سے sorry کرو اس کو کہو کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا تب جا کے آپ آگے بڑھو گے teacher کے ساتھ personal نہیں ہونا کلاس میں وہ جس انداز میں مرضی پڑھائے اس کا اپنا style آپ پڑھنے گئے ہو وہ آپ کو گھر پڑھانے نہیں آیا ٹھیک ہے تو آپ اس کو اسی حساب سے پڑھو اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ آپ جب گھر آتے ہیں کلاس لینے کے بعد وہاں پہ آپ کی پھینکا بیک آپ تھکے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں کالیج گیا تھا ڈیر گھنٹے کی دو گھنٹے کی تیر گھنٹے کی کلاس لے کے آئے ہوں اس کے بعد آج میرا کام ختم ہو گیا بہت زیادہ تھک گیا ہوں ضمیر کو آپ مردہ کر کے سلا دیتے ہیں آتے ہیں ٹانگے پھلا کے سو جاتے ہیں دو بجے واپس ہے اور شام چھ بجے آپ اٹھتے ہیں شام چھ بجے خاص طور پر ہستلائز میں تو یہی روٹین ہوتی ہے چھ بجے اٹھا اٹھنے کے بعد کھانا شانا کھایا اس کے بعد موبائل پہ لگ گیا کوئی پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ایک لیکچر کی پریکٹس اس کے فوراں بعد نہیں کریں ہی اگلے دن وہ آپ کے مائنڈ سے بلکل بلینک ہو جائے گا خالی ہو جاتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں رہتا اس کا دو گلتیاں آپ پہلے کر چکے ہوتے ہیں ایک تو آپ نے وہاں پہ کچھ نوٹ نہیں کیا ہوتا دوسرا آپ کلاس میں کئی اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں تیچر کی چیزوں کو سنا نہیں ہوتا گھر آ کے آپ اس چیز کی پریکٹس بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں ضمیر کو اپنے سلا دیا ہوتا یہ کہہ کہ بھائی میں آج اپنی کلاس پوری کر کے آئے آج کا میرا کام ختم ہو گیا اتنا ہی تھا بس ٹھیک ہے گھر میں سب سے پہلی بلتی گلتی تو آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آپ جا کے پریکٹس نہیں کر سکتے دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہوسٹلائز جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے وہاں پہ انوارمنٹ آپ کا انوارمنٹ سیریس نہیں ہوتا آپ کے دوست کولیگز فیلوز جو ہوتے ہیں وہ سیریس نہیں ہوتا ہے انیشل لیول پہ تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی سیریس پرینڈ نہیں ملتے ہیں آپ پانچ لوگوں کا حلقہ ہے تو اس میں دو تو کم از کم ایسے ہوں گے جو نان سیریس ہوتے ہیں ان کا کام ہر وقت ٹھٹھا کرنا مزاق کرنا اور وہاں پہ بیٹھ کے شگل لگانا ہوتا ہے یہ چیز ضروری ہے انجوائیمنٹ ہونی چاہیے ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے آپ موویز دیکھو شگل کرو لیکن یار ٹائم فکس کر کے اپنا کام پہلے کر لو اس کے بعد ان کو ٹائم دو انہوں نے چلے جانا ہے انہوں پہ سے کوئی آگے نکل گیا تو آپ کے لئے شرمیندگی ہے پیچھے رہ گیا تو آپ کوئی ریسپونسیبیلٹی نہیں ہے آپ پیچھے رہے گے تو آپ اپنے ذمہ دار آپ ہیں تو بھائی پہلے آپ اپنا کام ختم کرو ان کو سیدھا سیدھا جواب دو کہ بھائی ابھی میں آپ مزاق نہیں کر سکتا ہاں میں اپنا یہ کام ختم کر لو اس کے بعد بیٹھ کے ہم اس کو کھیلیں گے بھی صحیح ہسیں گے بھی صحیح گھومیں پھرنے بھی جائیں گے سارا کچھ کریں گے جو آپ کہیں گے کریں گے لیکن پہلے کام جس کام کے لیے آپ گھر سے نکلے ہو جس کام کے لیے آپ کے بالدین نے آپ کے اوپر پیسے لگا ہے جس کام کے لیے آپ امیدیں باندھ کے رکھے ہو پہلے آپ نے وہ کرنا ہے آپ وہاں پہ اپنا ایک انوارمنٹ سیریس بنائیں پریکٹس کریں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے جناب آئے لیٹے کتاب اٹھانی ہے چلو یار ہم دس منٹ بعد بک اٹھائیں گے اس کے بعد آپ نے موبائل اٹھائے اور کوئی گیم لگائی اور آپ اپنے پورا گھنٹہ موبائل کو ویسٹ کر دیا موبائل اتنی بڑی بیماری بن گئی ہے اور سی سٹوڈینٹ کی فیلیر کی سب سے بڑی وجہ موبائل ہے آپ موبائل اٹھاتے ہو آٹھ آٹھ گھنٹے آپ چیٹنگ کرتے رہتے ہو آپ سکرین سکرول ڈاؤن کر رہے ہو فیس بک پہ ورس ایپ پہ مطلب حد ہوتی ہے آٹھ گھنٹے ایک سکرین کو دیکھنا یہ ایک اڈکشن ہے ایک نشہ ہے جو آپ کر رہے ہو سکرین ایک اڈکشن ہے آپ اس کے اوپر لگیں آپ مسلسل اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کو گلچ بھی ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے میں اپنے ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں لیکن کیا ہو جائے گا اس سے ابھی کیونکہ آپ اس چیز کو جتنا سیریس لے نہیں رہے ہوتے اٹیمٹے لگنے کے بعد آپ سیریس ہوتے ہیں جب تک آپ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر چکے ہوتے ہیں آپ اس چیز کو سیریس ہی نہیں لے رہے ہوتے آپ وہ موبائل کی سکرین پہ لگے 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 آپ نے آپ نے آٹھ دس گھنٹے ویسٹ کر دی ہے ختم کر دی اپنا گولڈن ٹائم جو سب سے ایمپورٹن ٹائم ہے آپ کی زندگی کا یہ آپ کا گولڈن ٹائم ہے آپ نے اس کو اس طرح ویسٹ کر دیا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ایکسٹر ایکٹیوٹیز وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں گھر آنا آپ نے سب سے پہلے جناب جی آپ کی کچھ اور کمیٹمنٹس ہوتی ہیں کہیں اور پہ آپ کے چکر ہوتے ہیں کچھ اور پنگے ہوتے ہیں آپ نے ان کو زیادہ ٹائم دینا بن اس پر سٹیڈی کے سٹیڈی کا تو آپ نے صرف تنا ہی ٹائم رکھ لیا نا کہ جتنے دیر میں کالیج میں وہاں سے پڑھ کے آیا تو میں آ گیا زیادہ زیادہ کیا ہوگا گھنٹہ لائبریری میں بیٹھ کے پڑھ لیا یار لائبریری میں بیٹھ کے کیا حق پڑھا ہی ہوتی ہے لائبریری میں بھی اتنی دیر بیٹھ کے کچھ پڑھا نہیں ہوتا بندے سے وہاں پہ اتنا خموش اور سکول والا محول ہوتا ہے کہ بندے کو نیند آنے لگ جاتے ہیں میں تو یہ کہوں کہ میں جب جتنی بار بھی لائبریری میں بیٹھ کے پڑھنے کی ٹرائی کیانے تو مجھے نیند ہی آ جاتی ہے وہاں پہ وہاں پہ نہیں پڑھا جاتا میرے سے آپ کا اپنا ایک لیول ہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کچھ لوگ نہیں پڑھ سکتے لیکن اتنے ٹائم میں کوئی سٹیڈی نہیں ہوتی آپ جاتے ہیں اور آپ نے اتنا ہی ٹائم ڈیکزن ڈیٹ گیا ہے گھر آئے گھر آکے اپنے ساری ایکٹری کھیل کود میں لگ گئے آپ نے اپنے موبائل لگ گئے فلمیں دیکھنے شروع کر دی بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ ٹھٹا کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کھانے شانے کے چکروں میں اتنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہوتے ہیں پکانے لگ گئے پارٹیز ادھر ادھر یار یہ آپ سارا کچھ ایکٹری ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ہومورک کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ جلدی میں کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ جلدی میں آپ نے ہومورک کو ایسے لے رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر عذاب ہے بڑھنے اس کو جلدی جلدی سکیامت کو اپنے سر سے اتار کے میں اپنے کھیل کے طرف جاؤں تو اتنی جلدی میں آپ کرتے ہو کہ آپ کو ہومورک ملے آپ نے فورا ریجسٹر اٹھا ہے کوئیسٹن دیکھا ہے تھا 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 ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کوئیسٹن تھوڑا سا آڑے آپ نے آنسر دیکھا اس پر کوئی دماغ نہیں لڑا ہے کچھ نہیں کیا کیا جی ہومورک کمپلیٹ کرنا ہے کل میں نے کلاس میں ہومورک نہ دکھا ہے تو سارے میری بیستی کرتے نہیں ہے کلاس میں میری بیستی ہو جاتی ہے سب کے سامنے میں کیا روپ دکھاؤں گا میں اپنا ہومور کر لوں یار آپ کا پرپس صرف آپ نے ریجسٹر بھی بھرنا ہے پھر تو آپ نے فیل ہی ہونا ہے پھر تو آپ ریجسٹر آپ کے پاس تو اگزیم میں نہیں ہوگا تو آپ فیل ہی ہوں گے تو آپ جتنی جلدی کام کرو گے اتنا نقصان کرو گے کوئیسٹن ہے آپ کو پریکٹس کے لیے اس لیے دیے جاتے ہیں اگر آپ ہومور کر کے نہیں بھی جاؤ گے صرف آپ اس میں دو کوسچن ایسے کرو گے جو آپ بیٹھ کے کرو گے کلاس میں کیا ہوگا تھوڑی سی آپ کی بیستی ہو جائے گی تین مہینے بعد تو پھر ویسے انہوں نے شفل ہو جانا ہے لوگوں نے آپ نے کس سے ملنا بیستی ہو بھی گئی تو لیکن کیا ہوگا جو دو کوسچن آپ سوچ کے کرو گے اس کے پاہ یہ ساتھ کنسپٹ یہ ساتھ چیزیں آپ کے ذہن میں ریٹ جائیں گے وہ اگزام میں آپ کے کام آئیں گے اور وہ آپ پاس کرو گے تو آپ نے جلدی میں کوئی کام نہیں کرنا پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹیو کنسلٹیشن ہوتی ہے ہماری ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں چوری پڑھ رہے ہوتے ہیں کسے دو دو تین دو پڑھ رہے ہیں ہم آپ اس میں کنسلٹنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایک سورے کے ساتھ ہم نے جیلیسی رکھی ہوتی ہے کہ یار اس کو میں نے بتا دیا تو یار یہ نہ کر کے چلا جائے چھپ چھپا کے پڑھنا ان سے چوری ہو کے پڑھنا وہ بھار گئے تو پھر بیٹھ کے پڑھنا وہ کمرے میں تو آپ نے پڑھنا نہیں ہے ایک قسم کی نیگیٹیو قسم کی جیلیسی چل رہی ہوتی ہے یار آپ جس فیڈ میں ہو اس میں کمپیٹیشن ہے ہی نہیں بھائی آپ سے پہلے آپ کا دوست کالیفائی کر جائے گا تو وہ آپ کی سیٹ چھین کے نہیں بیٹھے گا یہ زیرو کمپیٹیشن ہے یہاں پہ آپ نے کالیفائی کرنا ہے آپ کو آپ کا ڈیزرگ کی ہوئے چیز مل جانی ہے آپ کا دوست آپ پہ اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا جب تک آپ آپس میں کنسلڈ نہیں کرو گے چیزیں سمجھے نہیں گے ایک سرے کو سمجھاؤ گے نہیں پڑھو گے نہیں آپ سارے کے سارے پیچھے رہ جاؤ گے آپ آگے نہیں نکل پاؤ گے اسی چکر میں کہ ایک نیگیٹیو قسم کی جیلیسی جیلیسی آپ پوزیٹیو رکھو ایک گھنٹہ ایک سٹوڈنٹ ایک گھنٹہ بیٹھ کے پڑھتا ہے آپ کو دوستو آپ ڈیرھ گھنٹہ بیٹھ کے پڑھو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو آپ تھک رہے ہو تو نہیں کہو وہ پڑھ رہے ہیں میں پڑھتا ہوں آپ نے وہاں پہ نیگیٹیو جیلیسی نہیں رکھنی وہاں پہ کوئی نیگیٹیو کمپیٹیشن نہیں رکھنا آپ نے ایک سرے کی help کرو ایک سرے کو آگے لے کے جاؤ یہ تو وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ مہرٹ چڑھ رہا ہوتا ہے بھائی میڈیکل میں مہرٹ تھا مہرٹ میں آپ یہ بندہ میرے اوپر ہم نے ایک سرے کو نہیں بتانا ہوتا ہم نے کلاس میں ایک سرے کو نہیں بتانا ہمیں کوئی اپورٹر ٹاپک مل گیا تو وہ ہم نہیں بتائیں گے کسی کو کہ کہیں یہ پاس کر جائے میں پیچھے رہا جاؤں بھائی وہاں پہ کمپیٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ مہرٹ بن رہے ہوتے ہیں ایڈمیشن ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ کون سا کمپیٹیشن ہے زیرو کمپیٹیشن فیلڈ میں بیٹھے ہو یہاں پہ آپ نے کالیفائی کرنا ہے آپ ہی نے اپنی سیٹ لینی ہے کوئی آپ کی سیٹ نہیں لے سکتا اور یہ بھی نہیں کہ مارکیٹ میں سی اے کی سیٹیں ختم ہوگی ہیں تو آپ کا دوستہ آپ سے پہلے جا کے بیٹھ یہ تو آپ کو سیٹ نہیں ملے گی یہ بہت ہی غلط اپروچ ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کی مائنڈ کیچنگ ہوتی ہے مسلسل ایک چیز کو نیگیٹیولی سوچنا وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ ڈسٹراب کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو گلتیاں ہوتی ہیں ہم نورملی گھر میں واپس آ کے کرتے ہیں اس کے بعد ہم جب ایکزیم میں جاتے ہیں وہاں پہ کیا گلتیاں کر رہے ہوتے ہیں یار سب سے پہلے تو ہم ایکزیم میں جاتے ہیں اور ایکزیم میں جانے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ دھڑا دھڑ ہم وہاں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے باہر دس منٹ پندرہ منٹے جو پہلے ہمیں ہوتے ہیں ایکزیم سے آدھا گھنٹہ پہلے کھڑے ہیں ہم انہی وارڈ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں ہر کسی کے ساتھ ہم اس کو پوچھ رہے ہیں یہ بتا وہ بتا وہ ایک چیز بتا رہا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں آتی ہے یار یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا یہ کہاں سے بتا رہا ہے یہ والا تو کنسیپٹ ایسے نہیں تھا نہ آپ کے پاس وہاں پہ بک ہوتی ہے نہ وہاں آپ کے پاس نورس ہوتے ہیں آپ آدھا گھنٹہ پہلے ہی اپنا سارا دماغ چٹ کر گے خراب کر گے ختم کر گے ایکزیم سینٹر میں بیٹھ کے کیا خاک لکھ ہو گیا آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے کوئی بحث مباعثہ نہیں کرنا بھی جان آدھا گھنٹہ پہلے گئے تو صرف آپ کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہاں آپ بیٹھ کے سکون سے جائیں اپنا دماغ پر سکون کریں آپ کو اس وقت پریشر اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز یاد نہیں ہوتی وہاں پہ کوئی پہلے پیج کی پہلی لائن بھی لکھے گا آپ کو یاد نہیں ہوگی تو آپ اس فضول بحث سے بچیں جو باہر کھڑے ہو کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ دوست کر رہے ہوتے ہیں چپ کر کے سائیڈ پہ جائیں اپنے دماغ کو پر سکون کریں ہو سکتا ہے کچھ important topic آپ کے ذہن میں ان کو ذہن بھی روائز کریں کوئی چیز یاد نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے discussion کریں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے پندرہ منٹ پیپر دینے سے پہلے جو ہمیں پندرہ منٹ ملتے ہیں ہم اس میں ایک ہی question اٹھاتے ہیں اور اسے کے بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں پہلا question ہی شروع کیا ہے اور اس کو اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو solve کر رہے ہیں بھائی آپ وہ solve نہیں کر رہے ہوتے آپ کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے آپ کو وہ paper اس لیے پندرہ منٹ پہلے دیا جاتا ہے کہ آپ سارے question دیکھیں کہ اپنی priority set کر لو کہ آپ کو کونسا question کس priority میں کرنا ہے کونسا question آپ کو اچھا آتا ہے کونسا برا آتا ہے آپ نے کہہ کرنا ہے پہلا question دیکھنا ہے اور آئی کہ آپ کا ہمیشہ پہلا question paper کا پہلا question trick ہوتا ہے اور وہ پھسانے والا ہوتا ہے آپ اسی کو وہیں پہ paper پہ solve کرنا شروع کر دیتے ہو اسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہو اور add the end تک جب آپ آخری question پہ جاتے ہو آپ کے ذہن میں پہلا question ہی چار رہا ہوتا ہے آپ کو کوئی نہیں پتا آپ کیا پڑھ رہے ہو تو وہ پندرہ منٹ آپ کے سب سے زیادہ useful ہوتے ہیں آپ پڑھو آپ ہر کسی کے marks دیکھو آپ ان کی priority بناو کہ ہاں بھائی یہ question مجھے پہلے آتا ہے یہ میں پہلے کروں گا یہ بعد میں آتا ہے یہ بعد میں کروں گا priority list set کرو وہ پندرہ منٹ اپنے پورے use کرو اس کو سارا کچھ کرو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب آپ کو paper ملتا ہے آپ نے paper شروع کرنا ہے اب مصیبت کیا ہے ہمارے کافی لوگوں کا پنگا یہ ہوتا ہے کہ انہوں کو paper sequence سے کرنے کی عادت ہوتی ہے کہ بھائی میں پہلے question سے چلوں گا اور end تک جاؤں گا یا میں آخری question سے چلوں گا تو پہلے تک آؤں گا ایک sequence میں جانا کہ ہم sequence میں چلیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا time waste کر رہے ہوتے ہیں اس sequence میں پڑھ کے آپ کو جس priority میں question آتے ہیں آپ پندرہ منٹ پہلے اپنا identify کرو کہ یہ پندرہ منٹ پہلے میں نے اس میں identify گیا اس priority سے question کرو جو آپ کو آتے ہیں پہلے ان کو اچھے طریقے سے کرو تاکہ اس میں سے آپ full mark secure کر سکو جو آپ کو نہیں آتے ہیں ان کو چھوڑ دو پہلی مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ شروع میں آپ کے لکھنے کی speed نہیں ہوتی آپ کا mind ابھی اس level پہ نہیں ہوتا چالوں نہیں ہو رہا ہوتا ساری چیزیں آپ کے ذہن میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں جو question آپ کو آتے ہیں آپ وہ کرو ایک بار آپ exam کے محول میں تو آؤ آپ کا mind اس چیز کو accept تو کرے کہ آپ exam center میں بیٹھے ہو اس چیز کو جب mind accept کر لیتا ہے اس محول کو environment کو accept کر لیتا ہے اس کے بعد باقی چیزیں آپ کو ساری آنا شروع ہو جاتی ہیں ذہن میں آجتا ہے تو جو آپ کو question آتے ہیں پہلے وہ کرو کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں پہ اس چیز کے مارک سے نکٹتے ہیں ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو question ہے پورا کرو اس کے پارٹ سے کٹھے کرو ایک پارٹ چھوڑ کے ایک پارٹ ایک پیج پہ دوسرے کا دوسرے پارٹ آئی کہ آپ اس چیز کو لاؤ نہیں کرتا دوسرے پر ایک question کے بعد پھر part آپ ان کے سارے کٹھے کریں گے آپ کو ایک question کا ایک پارٹ آتا ہے دوسرے نہیں آتا آپ اس کا پیج بلینک چھوڑو اور آگے نکل جاؤ اس کے لیے اگلا question start کرو تو sequence میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یا مفت کا ایک burden create کر رہے تھے اپنے پر پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک question پر stuck ہو جاتے ہیں ہم نے question دیکھا شروع میں ہم نے دیکھا priority set کی یہ ہمیں question بہت اچھے طریقے سے آتا تھا آپ نے وہ question شروع کے اس میں ایک adjustment ہی تھی جو آپ کو نہیں آتی آپ نے سر پکڑ کے بیٹھ گئے یار یہ question یہ سار آتا تھا یہ adjustment کیوں نہیں آتی یہ adjustment مجھے کر رہی ہے ہر چیز کی آپ اس کے اوپر سوچنے پر اتنا time waste کر دیتے ہو کہ باقی question کا آپ time کھا جاتے ہو باقی جہاں سے آپ کو دس number تین question میں سے ملنے تھے وہ آپ نے waste کر دیئے اس دو number کے پیچھے تو بھائی کسی question پر آپ نے stuck نہیں ہونا آپ کو ایک question جو آپ کو لگ رہا تھا کہ آتا ہے اس میں کوئی adjustment نہیں آتی آپ سے چھوڑ دو آپ اسے adjustment کو چھوڑ کے باقی question complete کرو اسے add to end پر رکھ دو آخری پندرہ بیس میٹ آپ کے پاس انشاءاللہ بچے ہیں تو اس میں آگے کرو نوی تو کوئی ضرورت نہیں ہے دو number کے پیچھے سارا paper برباد کرنے کے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب آپ کسی ایک question کو زیادہ time دیتے ہیں for example کہ آپ نے ایک question دیکھا ہے وہ 25 number کا ہے اور آپ نے اسے شروع کیا کہ چلو یار پہلے 25 number secure کرو آپ نے وہ 25 number کرنا شروع کیے شروع کیے آپ اپنی گھڑی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے paper کرتے ہوئے اتنا پہ pressure ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ time گیا کدھر ہے آپ اسے ایک question کے پیچھے ایسے ہاتھ مدھو کے پڑھتے ہیں کہ جب آپ سر اٹھاتے ہیں تو بھائی آپ نے گھنٹا سوہ گھنٹا اس question میں لگا دیا ہوتا ہے اور باقی paper کے لیے صرف آپ کے لیے پھر distress رہ جاتا ہے پریشانی رہ جاتی ہے کہ یار باقی paper میں نے کیسے کر دیا پھر آپ کی ڈالے لکھائی بھی ڈاکٹروں والی بن جاتی ہے اور آپ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی دوڑ میں چل رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا mind آپ کا آپ کے ہاتھوں کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہاتھ کامپنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے تو ہر question کو اس کے time allot کرو جتنے نمبر ہے اس کو 1.8 سے multiply کرو جتنا time بدد ہے اتنا time allot کرو اس time میں جتنا ہو جائے چھوڑ دو آگے چلو کوئی ضرورت نہیں اسے پورا کرنے تو کسی ایک question پہ آپ نے stuck ہو کے time waste نہیں کرنا پھر ہوتی ہے سب سے چیز جو mind distraction ہوتی ہے جب آپ پیپر میں بیٹھتے ہو پریشانی کے وجہ سے آپ کا mind اتنا distract ہوتا ہے میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ جب میں ایک بار reporting کا پیپر بیٹھ کے کر رہا ہوتا تھا تو اتنا ایک بار مجھے ایسا لگ رہا تھا جس طرح میں لاری اڈے گو پر آگے بیٹھ ہر طرف شور ہو رہا ہے پریشانی ہے سمجھ نہیں آرہی چیزیں ہو کہا رہا ہے جو distraction ہوتی ہے وہاں پہ دماغیوں بہت زیادہ ہوتی ہے depression ہوتا ہے depression ہوتا ہے اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ تیاری complete کر گئے نہیں آپ کے ذہن میں ایک ایچنگ چاہ رہی ہوتی ہے یار کہیں پہ اگلا question میرے ذہن میں یہ آڑنا جائے اگلا question پتہ نہیں مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا question یہ کر رہے اس کے بعد ریلیکس ہو جاؤ ریلیکس ہو جاؤ بلکل چھوڑ دو بالپین سائیڈ پہ رکھو کتاب کلکلیٹر سائیڈ پہ رکھو دو منٹ ریسٹ لو آپ کے پاس کچھ چوکلیٹ ہے کوئی ٹا فی ہے وہ موہ میں ڈالو سکون کرو سکون کے ساتھ اپنے mind کو reconcile کرو اپنے پیپر کے ساتھ پھر بیٹھ کے اس کو جناب آپ اپنا پیپر دوبارہ شروع کرو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگزیم دے کے ہم باہر نکلتے ہیں وہاں پہ کیا گلتیاں کرتے ہیں سب سے پہلی تو بات ہی ہوتی ہے کہ جو اگزیم کے بعد ہم گلتیاں کر رہی ہوتے ہیں وہ سرا سر ہمارے depression یا پریشانی میں اضافہ کر رہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا آپ اگزیم کر کے آئے پیپر اٹھایا پیپر لے کے آؤ چپ کر کے باہر آؤ باہر آنے کے بعد گھارا ہو چھوڑ تو بس اتنا تو مجھے تیچر نہیں پڑھا تھا جیتنا میں اپنا لکھیا ہوں اور لگتا ہے کہ سلے بس میں اگلی بار میرا پیپر بھی انہوں نے ایڈ کر دینا ہے تو اس طرح کے لوگ بھی بار کھڑے ہوتے ہیں آپ جب دیکھتے ہو کہ یار یہ سو نمبر کا کر گیا ہے تین گھنٹے میں میں مشکل اسی نمبر کا کر سکا ہوں میں تو فیل ہو گیا مجھے تو کچھ تیاری نہیں تھی آتا ہی نہیں تھا سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ پہ پریشان ہوتے ہیں دوسرا کیا کرتے ہو آپ لیم دسکشن سٹارٹ کر دیتے ہو وہاں پہ ایک بندہ کھڑا اور وہ چیخ رہا ہے کہ یہ کوششن کیسے تھا کیسے تھا آپ اس کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہو اور اس کو پوچھتے ہو کہ ہاں بھئی یہ کوششن آپ نے کیسے کیا ہے وہ ایک آنسر بتاتا ہے آپ کے آنسر سے میچ نہیں کر رہا ہوتا آپ اس کے ساتھ بیس شروع کر دیتے ہو اور آپ کیا سوچتے ہو کہ بھائی لو بھائی میں یہ کوششن بھی غلط کر آیا یہ بندہ ٹھیک کر گیا میں یہ کوششن غلط کر وہاں پہ جو آپ ڈسکشن کرتے ہو ٹوٹلی آپ ڈپریشن لے رہے ہوتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان لوگ کے ساتھ کھڑے ہونے پہ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ جو باہر کھڑے ہو کہ دعوے کر رہے ہوتے چیخ رہے ہوتے ہیں اگلی اٹیمٹ میں سب سے پہلے پھر وہی حضرات آکے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کہ آپ کو ہر جگہ ملے گے آپ نے ان چیزوں کو بلکل ان سے بچنا ہے ان لوگوں سے آوائیڈ کرنا ہے آپ اگزیم سے نکلو اگزیم سینٹر سے چھپ کر اپنا کابی پکڑا پینسل پکڑو بائک نکالو اور چھپ کر کے وہاں سے غائب ہو جاؤ گھار آو گھار آ کے بیٹھو اگزیم پیپر کھولو دیکھو اگر تیلی کرنا بھی ہے بک کے ساتھ تو کرو نہیں کرنا تو نہ کرو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے پیپر جو کرنا تھا کر دیا بیٹھو نمازیں پڑھو دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے کامیابی تو یار اسی نہیں دینی ہے ایڈ تینڈ کچھ بھی ہو جائے کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ بہتر جانتا ہوتا ہے کہ آپ کیا ڈیزارف کر رہے ہیں اور کس ٹائم پر کر رہے ہوتے ہیں اس کا پلان سب سے ماسٹر پلان وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کس ٹائم پر کیا دینا ہے آپ کو جلدی دیا جائے گا تو آپ بے اوقاتے ہو جائیں گے آپ کو زیادہ لیڑ دیا جائے گا تو آپ پھر کفر والے کام میں نکل پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کس ٹائم کیا دینا ہے گھار رہا ہو سکون سے نمازیں پڑھو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گھڑا ہو معافی مانگو اس کے بعد اپنی کام یا بھی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے کھل کے مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت آپ کے دل میں ایچنگ نہیں ہو جائے ہو یار ہم دیکھو نا مطلب اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے ہیں تو اس طرح مانگتے ہیں کہ یار اللہ ہمیں پیپر پاس کر دے ہم گولڈ میڈل نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارے اپنے دل میں شک ہوتا ہے یار گولڈ میڈل ہماری اوقات سے بڑی چیز ہے یار وہ آپ کے اوقات سے بڑی چیز ہے نا اللہ تعالیٰ کی اوقات سے تو نہیں ہے نا بڑی چیز وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہم بڑے limited scope میں بیٹھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ بس یہ پیپر پاس ہو جائے میرا یار یہ والا question آجائے میرا اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں پر پھر آپ کے ساتھ امتحان لیتا ہے آپ پہ ایک دعا کر رہے تو یار اللہ یہ والا question آجائے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے پیپر میں اور کہتا ہے ابھی رب تو پاس کر کے دکھا تو یہ چیز نہیں کرنے آپ بیٹھو اپنے اللہ تعالیٰ سے اس کی چیز کو دعا مانگو اپنی کامیابی کی دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے امید رکھو اچھے کی امید رکھو میشہ اس بات پر قائم رہو کہ جو بھی کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے اسے سب سے زیادہ بہتر پتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ ابھی بہت ہی ارجنٹ ضرورت میں تھی مجھے لگا کہ اس چیز کے اوپر ہمیں ٹاپک ڈسکس کرنا چاہیے اپنا خیار کیے گا ہمیں بھی آر دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ہماری بے ٹیمڈم پر آ رہے ہیں اگلیے ویڈیو میں ملتے ہیں وہ ذرا ہم بات کریں گے تھوڑی سی انڈیکشن کے اوپر تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے ہو